ناظرین اکرام تاکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک اسلامی ریاست نہ سہی لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ہے ان کے بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنا اپنا کردار اضا کریں اور اپنے خطابات میں ایسا ذکر کریں کہ لوگوں کے اصلاح ہو سکے بیراروی کا جو سلسلہ ایک چل نکلا ہے اس سے ختم کیا جا سکے یقینی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں جس میں ایسے واقعات رونما ہوں یا ہم انہیں برداشت کر سکیں اور نہ ہی ہمارا اسلام یا ہماری مملکت یا اس کے قانون اس بات کی اجازت دیتے ہیں میں نے کوشش کی کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء سے گفتگو کی جائے لیکن لوگ مسلحت پسندی کا شکار ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے اکثریت نے کہا کہ آپ ہمیں محفوظ رکھیں اس گند میں ہمیں نہ ڈالیں ہماری شخصیت جو ہے اس سے بالاتر ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مسئلہ قومی ہو تو کوئی شخصیت بالاتر نہیں ہوتی کیونکہ الزام پوری قوم پر آیا نقصان پورے معاشرے کا ہوا اور الزامات جو ہیں یا بدنامی جو ہے وہ مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہوئی تو اس کے ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے تو میں اس پر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کیا بات ہے کیسے ہوئی کیا ہوا اور اب اسلامی روایات کے مطابق کیا چیزیں ہیں لیکن آپ سے درخواست دیکھی ہے کہ آپ آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں ناظرین نہ آپ چاہتے ہیں نہ میں چاہتا ہوں کہ میرے معاشرے میں کوئی ایسے حادثات ہوں کہ لوگ سلسک سلسک کر جئے یا لوگ مایوس ہو جائے یہ سانیا جو ہوا منارے پاکستان پر منارے قرارداد پاکستان پر یہ وہ جگہ ہے جہاں قرارداد لاہور پاس ہوئی اور اس کی بنیاد پر پاکستان بنا یہ مملکت بنی لیکن میں جیسے ارز کی کہ مختلف مقاتب فکر کی علماء سے میں نے گفتگو کا نہیں کوہش کی وہ نے نہیں کی تو ایک بہادر یا دلیر ایک مفتی صاحب ایسے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے اسی میدان میں وہ چھلانگ مارنے کے عادی ہیں بلکہ اسی طلاب میں وہ نہانے کے عادی ہیں بلکہ اگر یہ میں کہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو ان طبقات سے رابطہ رکھیں پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ لوگ علماء اکرام جن طبقات میں بیراربی زیادہ ہے تو ٹک ٹاکرز پہ بڑا الزام لگ رہا ہے اور شو بس سے تعلق رکھنے والوں پر مرڈلز پہ بڑا الزام لگ رہا ہے میرا جسم میری مرضی کہا جا رہا ہے اور یہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عائشہ اکرم کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ بھی اس میں بھی وہ کہیں نہ کہیں اسی نعرے کی عادی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی انہوں نے اپنے دوستوں پرستاروں کو بلائیا اور پھر بعد میں جو کچھ ہوا پھر ان کا جسم ان کی مرضی ہوگی ایسا کیوں ہوا تو اس سلسلے میں میں نے رابطہ کیا مفتی عبدالقوی سے آپ لاکھ اختلافات کریں لیکن حضرت علی کا قول ہے کہ اگر اچھی بات کہیں سے ملے تو لے لینی چاہیے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے بہت اس نظریے کے تحت میں نے مفتی عبدالقوی صاحب کو زحمت دی ان سے چند سوالات کیے آپ بھی ملاحظ فرمائیں جی مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آئینن کے اس پروگرام میں اور گفتو یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ خواتین کا لباس اگر درست ہو تو یہ واقعات جو ہیں بیراربی کے کم ہو سکتے ہیں کہ آپ اس سے متفق ہیں محترم عمران خان صاحب کا جو بیان ہے میں بالکل اس کی تعاید کرتا ہوں دیکھیں بعد یہ ہے کہ اس کو میں ذرا قرآنی حوالے سے دیکھتا ہوں چور کا تذکرہ ہوا اللہ نے کہا چوری کرنے والا مرد اور جب بد کرداری کی بات ہوئی تو قرآن نے کہا بد کردار عورت معنی یہ ہے کہ چور حام طور پر مرد ہوتا ہے ڈاکہ مرد رالتا ہے غلط کاری مرد کی طرف سے ہوتی ہے لیکن جب بد کرداری کی بات آتی ہے تو اس وقت قرآن نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا کیوں تذکرہ پہلے کیا کہ معاشرے کے اندر اس وقت تک بد اخلاقی ہو نہیں سکتی بد کرداری ہو نہیں سکتی جب تک عورت کی طرف سے کوئی نرم گوشہ اختیار نہ کیا جائے آج ہم دیکھ رہے ہیں مختلف نام جو میری نگاہ کے سامنے آ رہے ہیں میں چونکہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا آدمی ہوں میرے سامنے وہ نام آ رہے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے خواتین نے جب نرم گوشہ دکھایا اپنی عفت اپنی شرافت اپنی پاک دامنی کے حوالے سے انہوں نے نرم گوشہ اختیار کیا شرافت سے محروم ہوئی پاک دامنی سے محروم ہوئی عزت و عسمت جیسی اس حرمت و تقدس سے محروم ہوئی پھر آپ نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر کیا ہوا بے رہ روی آئی معاشرے کے اندر کیا ہوا کہ غلط کاری آئی معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے واقعات سامنے آئے جن کو پڑھ کر اور جن کو دیکھ کر میں تو اس سوشل میڈیا کو اور الیکٹرانک میڈیا کو اللہ کی بہت بڑی نعمت زمجتا ہوں کہ ان کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ کس آدمی کا کردار کیا ہے تو اس کردار کی وجہ سے مسلم قوم کا سر شرم سے جھکا پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھکا محترم عمران خان صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ خواتین کو بالخصوص اپنی عزت کا احترام کرنا چاہیے عفت کو اور شرافت کو اور پاک دامنی کو جو اصل حسن ہے عورت کا اس کو ذہن میں رکھے ایسا کوئی کردار ادا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کوئی مرد ان کی طرف میلی آنکھ ڈال سکے میلی آنکھ مرد اس وقت ڈالتے ہیں جب خود خواتین ان کیلئے سامان پیدا کرتی ہیں ایسا جس کی وجہ سے ہجان پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خاص قسم کے جذبات اُبھرتے ہیں ہجان اور جذبات کے اندر پھر بہت آگے تک معاملات چلے جاتے ہیں اخلاق ختم ہو جاتا ہے بد اخلاقی کے نمونے سامنے آتے ہیں کردار ختم ہو جاتا ہے برد کرداری کے نمونے سامنے آتے ہیں محترم عمران خان صاحب کی بات جو ہے وہ درست ہے اس کو ہماری خواتین بورا نہ منائیں بلکہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ خواتین اگر صاحب ایک کردار ہوں گی تو یقیناً معاشرے کے اندر اخلاق ہوگا معاشرہ جو ہے اس کے اندر ایک کردار ہوگا یہ بتائیے گا کیا یہ پاکستان کی اجتماعی سوچ کا مسئلہ ہے یا یہ پاکستان کے خلاف کسی سادشیہ ناصر نے جان بوچ کر اس کو ہوا دی ایک واقعہ ہوا ایک سانیہ ہوا مختلف معاشروں میں ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ جو اس کو خاص طور پر اتنا بڑھا جراغے پیش کیا گیا تو کیا یہ پاکستان کے خلاف ایک سادش ہے مینار پاکستان کے واقعہ جب میرے علم میں آیا اور مجھے دوستوں نے اور احباب نے فون کر کے بتایا اور بعد نے تصاویر بھی بھیجی بہت دیر تک میرے دل کی جو دھرکن تھی اس کی کیفیت یہ تھی کہ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان مظلوم ملک کو بدنام کرنے کی یہ ایک ناپاد سادش ہے میرا ملک مجھے اس بات کے اوپر پورا یقین ہے کہ میری نوجوان نسل دین کے حوالے سے اخلاقیات کے حوالے سے بہت عالی بہترین قوم ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کے اندر میں نے دیکھا کہ جن کے اندر دینی غیرت موجود ہے حضور کے ساتھ ان کو پیار ہے پاکستان کے اندر رہنے والے ہمارے پاکستانی نوجوان نسل بالخصوص ان کو ماہ رمضان میں آپ دیکھیں ماہ محرم الحرام میں دیکھیں مقدس راتوں میں دیکھیں مقدس دنوں میں دیکھیں ان کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا قرآن کی طرف متوجہ ہونا اسلامی تعلیمات کا متوجہ ہونا یہ ان کا مشغلہ ہے لیکن جو کچھ مینار پاکستان پر ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخصوص اور محدود ذین کے کچھ افراد ایزے تھے جنہوں نے جان بوجھ کر اس بیچاری مظلوم محترمہ پر جس طرح سے ظلم ڈھایا جس طرح کا اپنا انہوں نے بیانک کردار دکھایا میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پاکستانی قوم کی اکاسی کر رہے تھے یا پاکستانی قوم جو اس طرح کی جذباتی ہے پاکستانی قوم کی جذبات جو ہے وہ تو دین کے حوالے سے ہے دینی حوالے سے جب پتہ چلتا ہے میری پاکستانی قوم کو کہ فلان جگہ خدا نہ خاصتہ نعوذ باللہ قرآن مجید کے عوراق جلائے گئے ہیں خدا نہ خاصتہ کسی جگہ کے اوپر حضور کے نام کے ساتھ کسی طرح کا ایسا شسلہ کیا گیا ہے جس کے اندر بید بھی نظر آتی ہے حتیٰ کہ کسی اللہ کے ولی کی قبر کی توہین کی گئی ہے اس کے اندر تو میں دیکھتا ہوں کہ میری قوم کے اندر ایک طرح کے جذبات کی قیفیت مجھے نظر آتی ہے لیکن ایک بیچاری محترمہ جو ٹک ٹاک بنا رہی ہے اپنی روٹی کا انتظام کر رہی ہے ٹک ٹاک بنانے کے بعد جنب وہ لوگ دیکھ لیں گے اس کے کچھ پیسے بن جائیں گے کچھ متعارف ہو جائے گی کچھ معروف ہو جائے گی میں اس کو دو وجہ سے دیکھتا ہوں ایک دو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ محترمہ بیچاری کے کچھ جاننے والے ایسے لوگ موجود ہوں جن کی کوئی ذاتی دشمنی ہو اور ذاتی دشمنی کی وجہ سے یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود ایسے جذباتی قسم کے کچھ نوجوان ہوں جو اس بیچاری مظلومہ کے اوپر اس لیے حملہ آور ہو رہے ہوں کہ تا کہ یہ ٹک ٹاکر کا جو شعبہ ہے اس کے خلاف ان کی نفرت ٹک ٹاک کے خلاف ہے ٹک ٹاکر محترمہ کے اس انداز کے خلاف تو ہو سکتی ہے لیکن میں قدی طور پر اس بات کو نہیں مانتا اور نہ میرا دل مانتا ہے نہ پاکستانی قوم مانتی ہے نہ میرے دیکھنے والے مانتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ ہماری جناب جو مسلم سوسیٹی ہے جو پاکستان کے اندر ایک غیور اور بہادر میرے نوجوان نزل ہے یہ ان کی طرف سے کسی طرح کی کوئی اکاسی ہو رہی ہے یہ قدی دور پر کوئی اکاسی نہیں ہو رہی یہ خالصتاً ایک ناپاک سازش تھی ایک بہی مانا کردار تھا جس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے اجام 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 یہ بتائیے گا کہ جو واقعہ ہوا اس میں قصور بار کون ہے ٹک ٹاکر آشا کرم یا وہ حجوم جو اس کا پرستار تھا میں حقیقت تو یہ ہے کہ اس محترمہ کو سمجھتا ہوں محترمہ کو ایسا کردار پچھلے دنوں کے اندر بھی جب ہم نے گفتگو کی کہ بیراروی کا شکار اللہ معاف فرمائے بدفعلی کی طرف کچھ واقعات آ رہے ہیں میرے معاشرے کو جو اسلامی معاشرہ ہے اس کو بگار کے دکھانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اصل وجہ جو ہے وہ محترمہ کا اپنا وہ کردار ہے جس کردار کے ذریعے وہ بھولی میں اس کو بھولی ہی کہوں گا کہ وہ بھولی یہ چاہ رہی تھی کہ اس طرح سے میں نامور ہو جاؤں اور میں فلان بن جاؤں یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک لحاظ سے کمی ہے کہ اس طرح کی جو خواتیر ہیں میں ان کے نام نہیں لینا جاتا وہ اسی ٹک ٹاک کی وجہ سے آج جناب لاکھوں پتی بن گئے آج انہوں نے لوگوں کے غیرتوں کے ساتھ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ ان کی عظمتوں کے ساتھ کھیلنے کی ناکام کوشش کی ان کو اس کی وجہ سے شورت مل گئی ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ان سے وابستہ لوگ ہو گئے اس طرح یہ بیچاری آشہ بھی اسی انداز کے ساتھ اپنے آپ کو لوگوں کے ہاں معروف کرنے کے لیے شورت حاصل کرنے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے اور دیکھیں تینوں صورتیں غلط ہیں پیسہ کمانے کے لیے کیا گیا ہے تو انتہائی غلط ہے ایسے پیسے کے اوپر لانت ہو جو اس طرح بدنامی کے ذریعے حاصل ہو اور اگر شورت کے لیے کیا گیا ہے تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ کیا ہم لوگوں کو شورت اسلام کی وجہ سے حاصل نہیں ہو سکتی شرافت کی وجہ سے حاصل نہیں ہو سکتی پاک دامنی کی وجہ سے حاصل نہیں ہو سکتی ہمیں شورت صرف اور صرف اسی انداز سے ملنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بےہودہ انداز سے بہی مانا کردار کے ساتھ اپنے آپ کو متعارف کروائیں دیورہ میں شورت ہوگی تیسرا یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ کے اوپر جہاں مردوں کا حجوم ہے وہاں محترمہ کا اکیلہ جانا اکیلے جانے کے بعد حجوم کے اندر اور اس طرح کا اب حجوم کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اشتیالی کیفیت جو پیدا ہوئی ہے اس کو بھی میں مضمت کرتا ہوں اس کی بھی بہرحال اس کو اگر اپنی بہن سمجھتے اور اگر بڑی عمر والے اس کو بیٹی سمجھ لیتے نوجوان اس کو اپنی بہن سمجھ لیتے پیار سے سمجھاتے حملہ آور نہ ہوتے زد و کوب نہ کرتے اندر کے ساتھ بھی سمجھا سکتے تھے واض بھی کر سکتے تھے نصیت بھی کر سکتے تھے ان میں سے اگر حضرت لوت علیہ السلام والی وہی بات ہے کہ کیا تم میں سے کچھ ایسے نہیں تھے جو اصلاح کرنے کے لیے ہوتے جو لوگوں کو صحیح باتی طرف متوجہ کرتے جو اس محترمہ کو سمجھاتے کہ جو تمہارا کردار ہے یہ غلط ہے تمہیں اس انداز کے ساتھ یہ ٹک ٹاکر کے طور کے اوپر اپنے آپ کو متعارف نہیں کرانا چاہیے بہرحال ناجوان بھی قابل مزمد ہیں کہ انہوں نے ایک اصلاحی کردار کی وجہے ایک انتہائی خوفناک کردار کو ادا کیا اور محترمہ بھی یقیناً قابل مزمد ہے کہ اس کو اس طرح نوجوانوں کے حجوم میں جا کر اپنی نمائش کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ میں پاکستان میں رہتی ہوں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور میرا نام عائشہ ہے اس قدر مقدس میرا نام ہے محترمہ نے نہ اپنے نام کا خیال کیا نہ پاکستان کی اسلامی ریاست کے اس تقدس کا خیال کیا جس کی وجہ سے یہ خوفناک صورت ہوئی بہرحال یہ حجوم انہوں نے حملہ کیا یہ بھی قابل مزمد ہے اور محترمہ بھی قابل مزمد ہے جو اس کا کردار سامنے آیا ہے اچھا اسلامی نکتے نظر کے مطابق معاشرے کی بگاڑ کا اصل ذمہ دار کون ہے مرد یا عورت تشدد جنسی تعلقات کے معاملے میں بے رہ روی اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اور بدفعلی جیسے واقعات بہت زیادہ کسرت میں ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں پہلی وجہ تو وہی ہے جو ہمارے محترم عمران خان صاحب نے کہی انہوں نے کہا کہ جب لباس ایسا پہنیں گے جس کی وجہ سے دیکھنے والے کے اندر خود بخود ایک ایسی ہجانی اور جذباتی کیفیت پیدا ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے زمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ ان کے بالوں کی ساخت کو دیکھ لیں ان کے چلنے کے معاملات کو دیکھ لیں ان کے جناب کپڑوں کو دیکھ لیں ان کا پھر جس انداز کے ساتھ ایک خواتین جیسی چال کو اختیار کرتے ہوئے جب اس طرح کے انداز اختیار ہوں گے تو یقینا میں سمجھتا ہوں کہ انسان بہرحال خطاکار ہے تو انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی جس کا رتیج یہ نکلے گا کہ جنسی تشدد ہوگا بے رہ روی کا شکار ہوں گے بعد فعلی تک جا کے معاملات پہنچیں گے ساتھ اس معاملے میں تیسری قوم کو بھی دیکھ لیں ہمارے جو خاجہ سرہ ہیں خاجہ سرہ کا تو انداز ہی ایسا ہے کہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ مرد ہیں یہ عورت ہیں پھر انہوں نے جس انداز سے لباس اختیار کیا ہوتا ہے جس انداز سے وہ میک اپ کر کے روڈز کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو بہرحال یہ سارے وہ واقعات ہیں جن حقائق کی بنیاد بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنسی تشدد میں اضافہ ہوا ہے دوسری بات وہ ہے کہ جو آج ہمارے اندر سب سے زیادہ پہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شادی کا مشکل تر ہونا آج خاندان کے حوالے سے قبائل کے حوالے سے زبان کے حوالے سے ہم نے نکاح کے معاملات کو اس قدر مشکل ترین کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر ایک نوجوان یا ایک نوجوان بچی ارادہ بھی کرے کہ میری شادی ہو جائے اور میں شادی کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزاروں ہم نے اپنی معاشرتی حوالے سے اس طرح کی پابندیاں اید کر دی ہیں ہمارے اوپر ہم نے اپنے اوپر اس قدر بد اعتمادی کی کیفیت پیدا کر دی ہے کہیں جہیز کا معاملہ ہے کہیں حق المہر کا معاملہ ہے کہیں ہماری طرف سے زبان کا اور کہیں ہماری طرف سے قوم کا کہیں ہماری طرف سے برادری کا اس طرح کہ ہم نے پابندیاں اید کر دی ہیں جس کی وجہ سے نکاح کا معاملہ ہو گیا ہے مشکل تری اب جب نکاح کا معاملہ مشکل ہوگا تو پھر اس کے متبادل جو صورت ہے اللہ معاف فرمائے وہ جنسی تشدد کی ہے بے رہ روی کا شکار ہونے کی ہے بد فعلی کی ہے یا اس طرح کی بدکداری اور بد اخلاقی کی ہے تیسری سب جو بری وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی غزہ کے اندر ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جس کے اندر بہت زیادہ جذباتیت اور اشتعالی کیفیت بیدہ ہے میں خود دیکھتا ہوں ہمارے ہاں اسلامی عدالت انصام میں بیٹھے بیٹھے جناب معاملات کیا ہوا کہ تھوڑا سا اختلاف کی شکل ہوئی میاں بیوی اوکے درمیان اور خامد نے فوراں کہہ دیا جی ون ٹو تھری طلاق 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 جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے بچے ہیں تمہارے گھر ہے تمہارے گھر کی عبادی ہے تمہارے معاشرتی طور کے اوپر ایک خوبصورت تمہارا جناب ایک سسرہ چل رہا تھا وجہ کیا ہے مفتی صاحب سمجھ نہیں آتی بس ایسے ایک دو جملے ایسے ہوئے جس کی وجہ سے ہم اچانک ہی جس طرح یہ چیز بھڑا گرتی ہے نا اس طرح کی بھرکاؤں کی جو کیفیت ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم غزہ کھا رہے ہیں اور ان غزاؤں کو پکنے میں اور ان کے ہمارے استعمال میں لانے تک جس طرح کی اس کے اندر جناب خات کی چیزیں ہیں یا باقی اور چیزیں جو ہیں کیمیکلز ہیں ان کو جس کسرت کے ساتھ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا عقل جو ہے اب وہ محدود ہو رہا ہے اور ہمارے اندر اشتعالی کیفیت حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے چوتھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قرآن اور سنت سے وہ رابطہ نہیں رہا قرآن اور سنت سے ہم نے جو علم حاصل کیا یا ہم نے علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا تھا جس کو ہم کہتے ہیں تعلیم و تربیت یہ تعلیم و تربیت کا فقدان ہے قرآن اور سنت کا علم ہمارے ذہن میں نہیں ہے جو کچھ ہے ہمارے سامنے ہمارے خواہشات ہیں اور ہمارے جو جنسی خواہشات ہیں وہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم اس کے اندر قرآن اور سنت کا دیا ہوا وہ نظام جو پاک دامنی کا ایک نظام تھا اسمت کا عفت کا شرافت کا وہ بالکل سمجھے دوسرے اور تیسے درجے میں چلا گیا ہے اور ہماری جو جذبات ہیں وہ پہلے نمبر میں آ گئے ہیں اور آخری بات میں یہ بات کہوں گا کہ ہمارے جو والدین ہیں جو ان کا فرض بدتا تھا کہ ہماری ذہنی تربیت کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہمیں معاشرتی حوالے سے جو ہمارا خسن ہے اس کے نکھار کا باعث بنتے ان کی تربیت کی برکت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں یہ بچہ جو ہے فلان خاندان سے ہے یہ بچہ یار فلان خاندان سے تعلق رکھتا ہے جن کے والد صاحب جو ہے وہ عالم ہیں جن کے والد صاحب مبتی ہیں جن کے والد صاحب عالم ہیں جن کے والد صاحب جناب فلان شعبے سے متعلق ہیں یار یہ فلان بزرگوں کی خاندان کا بچہ ہے والدین کی طرف سے اس طرح کی تربیت مجسر نہیں کی گئی جس کی وجہ سے بچوں کے ذہن کے اندر اخلاق پاک دامنی اور شرافت ہوتی بلکہ تعلیم اور تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہر بچہ ابالی پن اور اس لا ابالی پن کے اندر جو وہ فیصلہ کرے جو وہ اقدام اٹھائے تو اس کے اندر یقیناً میں نے جس طرح کہا کہ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اندر ہمارے نوجوانوں میں ہماری خواتین میں اور خاجہ سراج جو ہے ان میں وہ ایک خاص قسم کی افت شرافت پاک دامنی وہ ختم ہو رہی ہے اور جنسی تشددت کا اضافہ ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی بات کہوں گا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان پھر خوشنصیب ملک ہے جہاں اس طرح کے واقعات اتنے کسرت کے ساتھ نہیں ہیں میں تو چونکہ خود طالب علم ہوں انڈیا کے حالات کو دیکھ لیں ہمسائے ملکوں کے اندر اور پھر ترقی آفتہ ملک امریکہ کو دیکھ لیں وہاں تو بہت زیادہ اس طرح کے جنسی معاملات ہیں جن کے اندر تشدد بھی ہے جس کے اندر بے راہ ہوئی بھی ہے جس کے اندر بدفیلی بھی ہے جس کے اندر بدکرداری بھی ہے پاکستان پھر میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ان ممالک میں ہے جن میں اس طرح کے واقعات ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں زیادہ پہلے حالات کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے زیادہ نظر آتے ہیں عمومی طور پر دیکھا جائے تو بہرحال یہ واقعات ہمارے ہاں بہت کم ہیں تو اس پر لازم ہے کہ ہم پانچوں چیزوں کو دیکھیں ایک تو ہمارا لباس انتہائی پاکیزہ ہو ہمارا چال چلن انتہائی رواداری کے ساتھ ہو اور پر اخلاق کے ساتھ اور ہماری زندگی کی معاشرت زندگی کے اندر ہماری معاشرتی زندگی کے اندر ہمارا رہن سینہ اس میں ہمیں دین نظر آئے پاکدامی نظر آئے والدین بھی تعلیم و تربیت کی طرف دیکھیں پھر ہمارے اندر جو جذباتیت ہے ہم اس کو قابو میں رکھیں قرآن و سنت کی طرف دیکھیں تو انشاءاللہ ان اسباب کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جو جنسی اور تشدد کے واقعات ان دنوں میں کچھ زیادہ نظر آ رہے ہیں اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے آخر میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا فلاحی معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے علماء اکرام کی ذمہ داری ہے یا والدین جو ہیں وہ بے رہ روی کو ختم کر سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان اقدامات کے روکنے کے لیے اس طرح کے جنسی تشدد اور اس طرح کے جو بے رہ روی ہے یا بدفعلی جیسے معاملات ہیں ان کو روکنے کے لیے وہی کام کرنے ہوگے ایک تو والدین کو اپنا خیردار ادا کرنا ہوگا دوسرا میں اپنی برادری کے حوالے سے کہوں گا کہ علماء اسلام پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے جمعے کے خطوے میں اخلاقیات کو اپنا موضوع بنائیں اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت بڑے بڑے علماء ایسے ہیں جن کی تقریر کا ماحاصل اور جس کا میں بھی خیال کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تقریر کا موضوع ہو وہ اختلافی انوانات نہ ہو بلکہ ہم کوشش کرنے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اخلاقیات پر گمتبو کریں والدین کا کس طرح حسن سلوک ہونا چاہیے بڑوں کا کس طرح احترام ہونا چاہیے چھوٹوں کا کس طرح شبکت ہونی چاہیے کس طرح معاشرتی زندگی کے اندر اخلاقیات کی حوالے سے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے ہمارا لباس کس انداز میں ہو ہمارا چال چلنٹ کس انداز سے ہو ہماری معاشرتی زندگی کے اندر ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس انداز سے ہو تو یہ وہ ساری تعلیم و تربیت کے ذرائع ہیں جس کے اندر جمعہ کا خطوہ بھی ہے جس کے اندر والدین کی تعلیم و تربیت بھی ہے اور جس کے اندر ہمارے اندر جو اللہ نے اخلاقیات کا ایک بہت بڑا سمندر رکھا ہے اس کی طرف اشارہ بھی کرنا ہوگا تو اس لیے ہماری اوپر لازم ہے کہ ان جیسے واقعات روکنے کے لیے ہم ہر طرح سے وہ اقدامات کریں جو قرآن و سنت ہمیں کہتے ہیں اور قرآن و سنت کے خلاصے کا معنی یہ ہے کہ سب جو پہلی درسگاہ والدہ ہے والدہ بھی والد صاحبی تعلیم و تربیت کے ہمارے سے ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے علماء اسلام کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے کہ اپنے ہر طرح کے خطبات میں اپنا جو موضوع بنائے بنیادی وہ کس کو بنائیں اخلاقیات کو بنائیں پھر ہمارے اندر کی جو اللہ رب العالمین ہر بچے کے اندر ہر بچے کے اندر اصل کے اعتبار سے فطرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور احادیث مقدسہ میں بھی آتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر ہر بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا ہے اور فطرت کیا ہے کہ شرافت ہو پاک دامنی ہو اخلاقیات کے ساتھ ہماری زندگی گزارنی ہو ہمارا اپنا لباس اس انداز سے ہو کہ پتہ جالے کہ ہم شریح لوگ ہیں اور اخلاقی لوگ ہیں اور ہم قانون کے دارے میں رہتے ہوئے ہم اپنا وجود اپنا جسم اپنی معاشرت اپنی روز مرہ کے معمولات ہم گزار رہے ہیں تو اس لیے ہماری اوپر لازم ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جب اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ العزیز اس طرح کے واقعات کا خاتمہ ہوگا والدین پر لازم ہے کہ تعلیم و تربیت کریں علماء اسلام پر لازم ہے کہ وہ اپنے جمعے کے اور باقی خطبات کے اندر موضوع جو ہے وہ اخلاقیات کو بنائیں تیسرا ہم اپنے لباس کی طرف توجہ کریں اپنی چال چلن کی طرف توجہ کریں اور سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کے اوپر یہ چیز اس تحکام کے ساتھ بٹھا لیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو اسلام کے نام پر اور کلمے کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے کوئی ہماری طرف سے ایسا اقدام نہ ہو جس سے پاکستان جیسا مظلوم ملک جو ہے وہ بدنام ہو پتہ جالے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں رہنے والے اپنے کلمے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی جو اساز ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو یہ ہمارے اوپر سب کے اوپر فریضہ ہے دوجوانوں پر بھی خواتین پر بھی اور خواجہ سناوں پر بھی ناظرین مفتی عبدالقوی کی باتیں آپ نے سنی اور یہ وہی باتیں ہیں جو این اسلام کے مطابق ہیں یا ہماری معاشرتی ذمہ داریوں کے مطابق ہیں یقینی بات ہے بیراروی کا شکار کوئی نہ کوئی تو ہوا جو ایسا سانے ہوا ایسے سانیات نہیں ہونے چاہیے اور اس کی بنیاد کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اور ہم نے سب نے مل کے اس معاشرے کی فلاح کے لئے کام کرنا ہے اور مل کے ہی ایسی چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے جو ہمارے لئے یا ہمارے معاشرے کے لئے یا ہمارے مملکت کے لئے ہماری ریاست کی بدنامی کا باعث بنتی ہے تو اچھی بات یہی ہے کہ اچھی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے اور بری بات کی نفی کرنی چاہیے مضبط رویوں کا ساتھ دینا چاہیے یہی ہمارا اور آپ کا قصول ہونا چاہیے ذمہ داری ہے قرآن حکیم نسخہ کیمیا یقیناً ضابطہ حیات ہے ہم اور آپ اس سے دور ہو گئے ونہ یقینی بات ہے کہ اسلامی جمہوری ملک میں ایسی حرکت کوئی بھی کرنا پڑا گی جن بچوں نے جن نوجوانوں نے یہ کسی بھی من مرضی کے سعودے پہ یا موج مستی کے سلسلے میں ایسا کیا یقین انہوں کے گھر والے بھی ندامت محسوس کر رہے ہوں گے اللہ کرے ہم اور آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ایسا کام نہ کریں آج اتنہیں پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ خوش رہیں اللہ پاکستان کو بھی سلامت رکھے ترقی و خوشحالی کے منزلیں تیہ کریں اور ایسے جو گندی مچھلی ہیں ان کو ہم اور آپ ان سے نبتنے میں کامیاب ہوں اللہ نکبان